جو یہ پلین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایکسٹینشن والا معاملہ ہوگا تو وہ کان کھول کے سن لیں نہ تو ہم ایکسٹینشن ہونے دیں گے جو ملک ہے وہ قانون کے مطابق چلے گا وہ آئین کے مطابق چلے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کی منشاہ کے مطابق چلے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ ملک کو چلائے ملک چلے گا تو قانون کے مطابق چلے گا آئین کے مطابق چلے گا اس وقت آئین کی اوپر حملہ آور جو ہوئے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے جنہوں نے آئین توڑا ہے جنہوں نے الیکشن مقررہ وقت کی اوپر نہیں کرائے جنہوں نے سپریم کورٹ کی اوپر حملہ کیا جنہوں نے ریڈ زون حملے کیے جنہوں نے پاکستان فوج کو ممبئی حملوں کے اندر انوالف ہونے کا کھا ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی جب تک اس جسم کے اندر جان ہے جب تک اس جسم کے اندر خون کا کترہ ہے یہ خون کے آخری کترے تک یہ جنگ جاری رہے گی اور قاضی فائزر صاحب کو بھی جانا ہوگا کیونکہ جو جج انصاف کی کرسی کی اوپر بیٹھ کر انصاف نہیں دے سکتا تو اسے گھر جانا چاہیے اساملے کے میں ہوسٹ رین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آج جمعہ کا دن ہے آج ایک دفعہ پھر پاکستان طریقہ انصاف کے وکلا باہر نکلے ہیں نہیں ہیدر پنجوتہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے ایک بڑی تعداد میں آج مکلا باہر آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا مقصد ہے پاکستان کے جنڈے ہاتھ میں ہیں اور ایک طرف اگر ہیبر پہتون ہاں میں دیکھیں وائٹ آمن کے جنڈے ہاتھ میں ہیں تو کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آمن چاہتے ہیں ہم پاکستان کو آزاد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں جو سنتالیز کے اندر قیدی آزم حمد علی جناہ نے آزاد تو کیا لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر وہی صورتحال رہی کہ کسی نہ کسی کا قبضہ رہا تو ہم آزادی کے لیے نکھ رہے ہیں ہم جو اڈاگ ججز سپریم کورٹ کے اندر لائے جا رہے ہیں ان کے خلاف نکلے ہیں کیونکہ آئین کا آرٹیکل ایٹی ٹو بڑا کلیر ہے وہ کہتا ہے کہ اڈاگ ججز اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب قورم پورا نہ ہو تو یہاں پر تو قورم پہلی آلریڈی پورا ہے تو جب آلریڈی قورم پورا ہے تو پھر صرف اور صرف یہ لائز لی جا رہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے اوپر کان صاحب کے اوپر آرٹیکل سکس لگانے کے لیے تو یہ جو ان کی سازش تھی اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے اور دو کو ہم نے بھگایا انشاءاللہ یہ دو بھی جائیں گے اور ان کے بڑے سہولتکار بھی جائیں گے اور جو یہ پلین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایکسٹینشن والا معاملہ ہوگا تو وہ کان کھول کے سن لیں نہ تو ہم ایکسٹینشن ہونے دیں گے جو ملک ہے وہ قانون کے مطابق چلے گا وہ آئین کے مطابق چلے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کی منشاہ کے مطابق چلے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ ملک کو چلائے ملک چلے گا تو قانون کے مطابق چلے گا آئین کے مطابق چلے گا اس وقت آئین کے اوپر حملہ آور جو ہوئے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے جنہوں نے آئین توڑا ہے جنہوں نے الیکشن مقررہ وقت کی اوپر نہیں کرائے جنہوں نے سپریم کورٹ کی اوپر حملہ کیا جنہوں نے ریڈ زون حملے کیے جنہوں نے پاکستان فوج کو ممبئی حملوں کے اندر انوالف ہونے کا کھا ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ان کے اوپر بین لگنا چاہیے کوئی پلین بنا کر بیٹھا ہو کوئی سوچ بنا کر بیٹھا ہو کہ پی ٹی آئی کی اوپر پابندی لگا دی جائے گے تو یہ ان کی بھول ہے یہ ان کی بھول ہے ہم کسی صورت یہ پابندی کیا یہ پابندی کی جو بات کرنے والے ہیں وہ بات کرنے والی ڈگمگا گئے ہیں کوئی کہتا ہے جی ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے ابھی ہماری حتمی راہ نہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہلکا سا ریاکشن آیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سارا معاملہ ہے یہ انقلاب کی طرف جا رہا ہے اور تب تک یہ معاملات نہیں رکیں گے تب تک یہ تجاج یہ جلسے جلوس یہ وقلاہ نکلیں گے جب تک ملک کے اندر قانون کی بالہ دستی نہیں ہو جاتی ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ادار ازاد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ورکرز جد وقت بے گناہ اندر پڑے ہوئے ان کو رہا کی ہم کہتے ہیں کہ تمام لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جن کو نو مئی کی پاداش کے اندر اندر رکھا گیا ہے جن کے اوپر نو مئی کا جان بوز کر پلان بنا کر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے ہم تمام کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے ججز کے گھروں میں ہمارے کمروں میں کیمرے نہ لگا جائیں ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بلیک میل نہ کی جائیں آج ہمارے میڈیا کے جو سپورٹرز ہیں آج ہمارے میڈیا کے جو ٹائگرز ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے عزر مشوانی کے بھائی ہوں شباز گل کے بھائی ہوں یا اور آپ دیکھ لیں کہ رزوان ہو یا کوئی اور ہو جو انسٹا کو لیڈ کرتا ہو تو ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم جو آواز بند کرنے کا پلان بنا کر بیٹھیں ہم ان کو کسی صورت یہ پلان ان کا کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی جب تک اس جسم کے اندر جان ہے جب تک اس جسم کے اندر خون کا کترہ ہے یہ خون کے آخری کترے تک یہ جنگ جاری رہے گی اور یہ جنگ کبھی آپ تھم نہیں سکتی جب تک ملک کے اندر قانون کی بالدستی نہیں ہو جاتی پنجوتا صاحب بھی بتا دیں جو اڈھاک ججز لائے جا رہے ہیں مقصد کیا کرنا کیا چاہتے ہیں محسوس نجیستیں نہیں دینا چاہتے یا پی ٹی اے پر پبندی لگانا چاہتے ہیں دیکھیں اڈھاک ججز اس لیے لانا چاہتے ہیں کیونکہ آٹھ پانچ سے فیصلہ پاکستان طریق انصاف کے حق میں آیا وہ حق میں نہ کہہ لیں وہ انصاف کیوں پر مبنی آیا تو وہ جو مجورٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ منورٹی کے اندر تبدیل ہو جائے اور مجورٹی جو ہے وہ چیف جسٹس آہ پاکستان جناب قاضی فیصل صاحب کی بن جائے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو آٹھ ہے اس کے ان کے پاس پانچ ہے تو وہ پانچ سے نو ہو جائے اور یہ آٹھ برقرار ہے تو نو آٹھ سے وہ چاہتے ہیں کہ مقصود نشستیں جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کو دی جائیں وہ جماعتوں کو دی جائیں گی اور پھر اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر ایسا کھلوار کیے جائے ہائی کورٹ کا کوئی جج یہاں اگر انصاف دیتا ہے تو اسے انصاف والے کو اٹھا کر سندھ بھیج دیا جائے سندھ والا کوئی انصاف دیتا ہے تو اسے کو اٹھا کر بلوچستان بھیج دیا جائے ایسی آئینی ترمیم چاہتے ہیں اپنی ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ ایکسٹینشن ہو یہ آئینی ترمیم کریں ایسا ملک کے اندر قانون ایسے کالے قانون لے کر آئیں جس سے وہ اپنی مرضی کے مطابق ملک چلائیں لیکن ہم ایک کسی صورت چلنے نہیں دیں گے ہم یہ جو پروڈام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں دو باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جائیں گے اور قاضی فائزل صاحب کو بھی جانا ہوگا کیونکہ جو جج جو جج انصاف کی کرسی کی اوپر بیٹھ کر انصاف نہیں دے سکتا تو اسے گھر جانا چاہیے جو شخص کسی عدے کی اوپر بیٹھ کر اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا تو اسے گھر جانا چاہیے تو ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک کا ذات کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ قانون کے مطابق نہ چلے قانون کے مطابق چلے نہ کہ کسی ادارے کے مطابق چلے نہ کہ کوئی ادارہ اس کو جرگمال منا ہے ایک طرف آپ وکیل بائیر نکلے ہیں دوسری طرف حیبر پہتونہ میں بننوں میں لوگ نکلے ہیں وہاں حالات کشید ہیں تیسری طرف عوام بے روزگاری سے تنگ ہیں تو یہ جو حالات بن گئے ہیں عمران حان کا کیا موقف ہے اس بارے میں اور آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو حالات بن گئے ہیں اس وقت مہنگائی کی صورتحال آسمان پر ہے لوگ بجلی کے بل نے یہ دا کر پا رہے ہیں پیٹرول آپ دیکھ لیں کہ تین سو پر پہنچ گئے ڈیزل کی قیمتیں دیکھ لیں کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کہاں روج پر چلی گئے اور آپ دیکھ لیں کہ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ ملک میں کہاں پر نہ معاشی استقام ہیں نہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی یہاں پر مستقی ہے چائنا کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر تو کوئی استقام ہے ہی نہیں تو یہ استقام اپریشن کا نام دے کر کہ جناب کیپی میں اپریشن کر دیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارڈرز کی اوپر جائیں وہاں پر سیکیورٹی ٹائٹ کریں وہاں پر کوئی دشتگرد نہ آئے آپ اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں افغانستان کے لوگوں کو تھوڑے مار کر آپ نے نکالا ہے عمران خان نے ان سے بات کی مفامت کی بات کی آپ نے دیکھا کوئی کڈرون ہوا آپ نے دیکھا کوئی اٹیک ہوا یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اٹیک کی جائیں پھر ادھر سے وہ کیا پھول پہنکیں گے تو ان کی پالیسیاں امریکہ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یہ امریکہ کی پالیسیوں پر چلتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ عوام کے مطابق چلیں قانون کے مطابق چلیں بہت شکریہ جاتے ہیں وہ ملک میں کہاں پر نہ معاشی استقام ہیں نہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی یہاں پر مستقی ہے چائنہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر تو کوئی استقام ہے ہی نہیں تو یہ استقام آپریشن کا نام دے کر کہ جناب کیپی میں آپریشن کر دیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارڈرز کی اوپر جائیں وہاں پر سیکیورٹی ٹائٹ کریں وہاں پر کوئی دشتگرد نہ آئے آپ اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں افغانستان کے لوگوں کو ٹھوٹے مار کر آپ نے نکالا ہے عمران خان نے ان سے بات کی مفامت کی بات کی آپ نے دیکھا کوئی کڈرون ہوا آپ نے دیکھا کوئی اٹیک ہوا یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اٹیک کی جائیں پھر ادھر سے وہ کیا پھول پہنکے گئے ان کی پالیسیاں امریکہ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یہ امریکہ کی پالیسیوں پر چلتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک وہ عوام کے مطابق چلیں قانون کے مطابق چلیں